ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر چالیس کروڑ روپیہ لے کے وہ ما شاء اللہ ترکی پہنچ گئے آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو چالیس چالیس کروڑ روپیہ میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے یہ وہ وشیر سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی جس میں سپریم کورٹ نے رانہ سناولہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے اور جو پنجاب میں دیگر دھاندری ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تین ایم پی ایز ہیں غزنفر علی چینہ سردار شہاب الدین اور آمر بکر سے ان تین ایم پی ایز نے اپنے ایفی ڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں جن ایفی ڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا ہمیں کتنے لوگ چاہیے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں دس لوگ چاہیے ہیں تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس چودہ لوگ ہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور چودہ لوگوں کے لیے ہمیں چودہ عرب روپیہ چاہیے تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں چودہ عرب روپیہ تو بہت زیادہ ہے ہم آپ کو پچیس سے تیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی ایم پی اے دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایم پی ایس کو خریدنا کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے چالیس کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں اب یہ زرداری صاحب کون ہے زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے ہیں یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایم پی اے خریدنے کے لیے چالیس چالیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ آسف زرداری یہاں پہ دے جا رہا ہے اور ایک تماشا لگا ہوا ہے سپریم کورٹ اور عدالتیں الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمیشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم ہیائی نہیں ہے جس نے بقائدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں فریدو فروخت جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں فریدو فروخت جو ہوئی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک انچ نہیں ہلا اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طریقے سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا پاکستان کو بہتر آج محول ملتا کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں آپ اربحہ روپیہ لگائیں حکومت میں آئیں پھر ٹھیکوں سے اربحہ روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کمالیں اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر لیں یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں اگر اس کو ہم نے نہ توڑا پاکستان میں جمہوریت کا ہی نہیں جائیں یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پینتیس پینتیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو افر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا آپ نے باہر چلا جانا ہے کسی کو دبائی میں ہوتیلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں کسی کو ترکی میں ہوتیلز بک کرا کے دے رہے ہیں یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کال ہم یہ ایفیڈیویٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے اس کے بعد ہماری جو ارزداش یہ ہے ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاؤز کے مطابق جو ان لیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے سیکشن وان سیمٹی وان ہے وان سیمٹی فور ہے غالبا ان کے تحت آصف زرداری کو عطا تارڈ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے رانہ سناولہ کو ان تین لوگوں کو آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فانڈز کی پرویینج جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے پھر نون لیڈ کو ادھر پس آیا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے سو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیل انکواری کرے اور اس کے بعد آصف زرداری رانہ سناولہ اور عطا تارڑ ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ جلائے جائے اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ہمیں نہیں پتا اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں لیکن یہ بات میں واضح طور پر بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی ای یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس طرح کے ہتھکنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان کی معیشت کا پہلی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کاروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیس منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کے چلوڑ صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چوڑی شجاعت سینلیا جو باضح اعلان کر دی ہے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پربیز الائی صاحب کو ہم بوٹ دیں گے اگر وہ دس بوٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا کہ وہ گڑڑ کر لیں گے وہ ناکام ہو گئے اب آپ مجھے بتائیں پچیس کروڑ رپیہ تیس کروڑ رپیہ پینتیس کروڑ رپیہ جو ہے اور چالیس کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بیڈ ہے وہ جا رہی ہے کوئی حد ہوتی ہے کوئی لیمٹ ہوتی ہے پیسوں میں شجاعت صاحب نے جن تین ناموں کا بتایا ہے ان تین ناموں نے آنکھے ساتھ جیرمیٹ کوئی آپ کی قیادت پر خود آگا کیے جی ان تینوں نے جو ہے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگا کیا اس کے بعد لہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگا کیا اور اب انہوں نے افیڈیوٹس بھی وہ تینوں دے دی ہیں جو بھی میں آپ کو جاری کر دوں گا اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے ہیں جو ہمارے میں نے وہ آج سے کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں آج بھی ہیں اس وقت تک ہماری پارلیمانی سٹرنٹھ جو ہے وہ الحمدلللہ پوری ہے لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے ان شاء اللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح لیکن پیسوں کی بھی لیمٹ ہوتی ہے اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں جز بندے نے زندگی میں پچاس لاکر کٹھا نہیں دیکھا اس کو پچاس کروڑ آپ کٹھا دے رہے ہیں مجھے تو سمید لیے ہیں کیونکہ سمید کٹھا دے رہے ہیں پاچھے سکر رہے ہیں امیران خان ساکھا جو چھوڑو پلگو آپ سمجھتے ہیں تایم بی کم اپر جات کیلیکشن کے حوالے سے تو پیرا زیادہ دینا پڑے گا پاکی پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے پیسے اتنی زیادہ لگا دیں گے دیکھیں نا یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری and company ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں آپ نے زرداری کے ذرا کیس اٹھا کے دیکھیں نا ٹھیک ادھار جو ہے وہ ان کو ان کا حصہ پے کر رہا ہے یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو سپریم کورٹ ہی ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور کتی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں پاچھے سب یہ تیئے گا کہ نمبر گیم جو ہے جو ہے اور آپ پر بڑی اوپر جاریے دیکھ بڑے ہیں آپ کیا تو بطور کرتے ہیں کہ پرویج علیہ صاحب کو آپ زیرہ اللہ میں کامیاب ہو جائیں گی یا آپ بڑی پڑی 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 نہیں نہیں پرویج علیہ صاحب کو زیرہ اللہ تو بنا دیں گے انشاء اللہ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے اس وقت نون لیگ کے پاس تو ایک سو چھتر ایک سو اٹھتر کے قریب لوگ ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ون ہنڈڈڈ ایٹی ایٹھ لوگ ہیں اور اگر یہ دو ری کاؤنٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاء اللہ ہم جو ہیں وہ ون ایٹی نائن کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر ون نائنٹی کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک امبار لگا دینے ہے پیسوں کے آپ پیسے حکومت سے میں ہوں آپ رشوت لیں پیسے کمائیں پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں یہ سلسلہ تو ختم ہونا جائے جو حاجبے کیج ہے آپ کے ممبران چھے وہ آگئے جی وہ آگئے موان صاحب پہلے سیند ہاؤس میں بٹی لگی آپ سیند والے پنجاب میں پہنچ گئے کیا یہ جو رویتی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کو سری لنکا والا مخور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ عوام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے ان کے نزدیک عوام کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے لہٰذا وہ جب بھی یہ بات ہوگی وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پریوریٹی میں عوام نہیں آتے بارال ہمیں تو دیکھیں نا توقع ہمیں سپریم کورٹ سے ہمیں یہ ہے کہ اگر سندھ ہاؤس میں ہونے والے خریداری کا اس وقت نوٹس لے لیا گیا ہوتا تو پاکستان میں حالات بہتر ہوتے اس سینٹ میں اگر جو کچھ ہوا اس کا الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا حالات بہتر ہوتے آج پھر ایک تماشا لگا ہے آج پھر ایک منڈی لگی ہے ہمارے ادارے کب تک جو ہے وہ اس کو بغیر کسی کاروائی کے جو ہے وہ جانے دیں گے سوال تو یہ ہے کیا اور آصف زداری کو عطا عطارڈ کو رانہ سناؤلہ کو سو فیصد جیل کے پیچھے ہونا چاہیے اس آفینس میں تاکہ مثال بنے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اپنے موارل ٹوکستان کے لیے But the final thing is that آپ کہہ رہنا ہے ٹکٹ گلت دے آپ نے معاشرے سے لوگ لینے ہیں ہم آپ فرستہ کتر ہیں کہ اپنا ٹونٹے ہیں ہو تھا جب آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ اس کی قوالیٹی دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اتنا بڑا پیسہ آفور ہو رہا ہو تو آپ مجھے بنایں کتنے لوگ جو اس کو سسٹین کر سکتے ہیں میں نے اس میں بنایا ہے کہ آپ جا رہے ہیں آپ 22 کو الیکشن ہے ہم تر وقت کوڑا ہے تو سر اب کیسے آپ اس کو میک شر کیسے کریں گے ایک دندر پر ترکی چلا گے آپ باقیوں کو کس طرح پر ٹرول کریں گے آپ پیس کو اور اسی لئے آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں سب سے بڑا نوٹس عوام نہیں دیئے اب تک کتنے بڑے نوٹسیز آئے ہیں اصل میں عوام کی طرف سے آئی آئے ہیں اور ہمارا اصل متمع نظر یہی ہے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے امیر ادارے بھی کاروائی کریں تینکیو تینکیو